یہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کے دیا جا رہا ہے تو یہ وقتی ریلیف ہوگا کیا ہمیں یہ مجبوراں دینا پڑا حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آئی ایم ایف کی شرائط کو ابھی پورا نہیں کرنا ہمیں جی آئی سنگ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ سیاست کی مجبوریاں ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ بادے ہیں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچل مارچل رہا ہے آپ پوزیشن والے جو ہیں وہ اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی قسم کی معاشی ریلیف حکومت سمجھا کے ضروری ہے تاکہ وہ جو سیاسی سپیس کا نقصان ہوا ہے اس کو کسی طرح دوبارہ سے باپس لیا جائے لیکن حوالے سے آپ دیکھئے کہ فروری دوہزار اکیس میں وعدے کیے گئے تھے اس کے بعد پھر ہم نے پانچ سو ملین ڈالر وصول کر لیا آئی ایم ایف سے پھر اپریر میں ہمارے ہاں ایک نئے وزیر خزانہ آگئے ہم نے پرانے سارے وعدے توڑ دیئے اب دوبارہ پھر وہی کام ہوا ہے کہ جنوری دوہزار بائیس میں وعدے کیے گئے تھے منی بجٹ آیا تھا آپ کو یاد ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بلین ڈالر وصول کر لیا اور جب ایک بلین ڈالر وصول کر لیا فروری کی اٹھائیس تاریخ کو وہ سارے وعدے دوبارہ توڑ دیئے گئے ہیں تو ایک ملک کو چلایا جارہا ہے وعدوں کے توڑنے کی بنیاد کے اُسرے کے ساتھ یا تو وعدے کیے ہی نہ جائیں اور اثر کیے جا رہے ہیں وزارت خزانہ نہیں کیے ہیں تو پھر وزیراعظم صاحب اس کے کوئی تین ہفتے کے بعد چار ہفتے کے بعد ٹی وی پہ آکے وہ سارے وعدے توڑ دیتے ہیں فرور صاحب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی ٹیم کا حصہ رہے ہیں سپیشل ایسسٹن میں ایکنومک افیرز تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو معاشر ٹیم وزیراعظم کی کیا وہ سمجھ نہیں پائی چیزوں کو یا بابا وزیر خزانہ تبدیل ہونے سے بھی یہاں پر کافی معاملات خراب ہوئے ہیں دیکھئے بجوہ آپ کو بہت ساری بہت ساری اس میں مل جاتی ہیں آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ معاشی پالیسی کے لیے آپ کو ایک معاشی ٹیم چاہیے اور یہاں پہ پچھلے کوئی تالیس مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ چار وزراء خزانہ جو ہیں وہ بدلی ہو چکے ہیں اوسطن تائم مل رہا ہے نو سے دس مہینے کا ایک وزیر خزانہ کو جب آپ کے پاس معاشی ٹیم ہی نہیں ہے تو پھر معاشی پالیسی کس طرح سامنے آئے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے